السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں لگ بھی رہا ہوگا کہ سائمہ بلکل ٹھیک ہے اور بہت خوش بھی ہوں میں بس تو کل عظیم نے ویڈیو ڈالی جس پہ وہ میں گئی ہوئی تھی دوسرا مارکٹ گئی ہوئی تھی گھر کا تھوڑا سا راشن لے کے آنا تھا میں نے اور ہانیا کی ایک تو نا نوٹ بکس لینی تھی وہ ختم ہوئی ہوئی تھی ایک ہی شوپ سے ملتی ہے تو پیچھے سے میرے گھر آئے میں فی الحال نہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نظریں ملا پا رہی ہوں اور نہ ہی میں میرے موہ سے کچھ ایسے الفاظ نہیں فی الحال تو میں نے اپنے آپ کو بڑا کول کیا ہے چار پانچ مرتبہ میں نے اپنا موہ بھی واش کیا ہے تھنڈا تھنڈا کیا ہے تھنڈا پانی بھی میں نے پیا ہے کہ میں آج گرم لہجے سے اور نہ میں نے اپنی زبان ہی گندی کرنی کہہ رہے کہ اب کسی کے پیچھے نہ اپنی زبان نہ گندی کرو بڑا میں نے دل تو کر رہا کہ یہاں پہ وہ الفاظ بولوں جو آج تک کسی نے نہ بولے ہوں وہ الفاظ یہاں پہ آج میں کہتی ہوں جیسے انسان کے اندر ایک آگ نہیں لگی ہوتی میں کہتی ہوں وہ جو آگیا وہ میں اپنے الفاظوں سے مٹا ہوں اپنے الفاظوں سے اور نہایت ہی گندہ بولوں ایسا میرا دل کر رہا ہے لیکن نہیں میں نے اپنا مو باش کیا دو گلاس میں نے پانی کے بھی پیئے اور میں نے بڑا عجیب و غریب طریقے سے اپنے آپ کو آج نائر سکول کے جتنا مجھے جو غصہ ہے نا پتہ نہیں کہ اگر میرے یہ عورت میرے سامنے آتی نا تو شاید میں پتہ نہیں وہ کر جاتی جو کسی نے آج تک نہ کیا ہو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میرے پاس ہی نہیں ہے صحیح ہو گیا نا مجھے یہاں پہ لوگوں نے توڑ توڑ کھا لیا ساما یہ تمہارے بیڈروم تک پہنچ گئی فلان تک پہنچ گئی یہ تو وہ فلان تو فلان میں کہتا ہوں کہ اس کی حمد کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی یہ کیا جتلانا چاہ رہے ہیں مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آرہی کیا جتلانا چاہ رہے ہیں یار میں کہتی ہوں کہ میں نا وہ الفاظ ابھی فی الحال زبان سے نہیں میرے نکل رہے میں نے اس کو اپنی زبان کو نا تھوڑا سا بند کیا ہوا ہے کہ ساما تُنہیں یہ الفاظ بول لے نہیں ہے تُنہیں یہ الفاظ زبان سے نہیں نکال لے اتنا مجھے غصہ آیا ہوا ہے نا پتہ نہیں میں بول میں نے وہ سوچا نا میں بول نہیں با رہی کہ وہ الفاظ نکال لوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ساما یہ تو کیسے الفاظ اپنے زبان پہ یہاں پہ بیٹھ کے میں یہاں پہ اپنی زبان گندھی نہیں کر سکتی میں نے بڑا اپنے آپ کو سمحالہ ہوا ہے سمجھایا ہوا ہے لیکن میں یہ بات کہوں گے کہ اللہ ایسا شوہر کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے بس یہاں سے میری بات ختم ہوتی ہے کہ کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے اور آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ یا اللہ کا کسی کے بیٹی کے نصیب نینا اچھے تو اس کو پیدا ہی نہ کر رہا اس کو پیدا نہ کر رہا وہ اس دنیا میں ہی نہ آئے میں اتنا دکھی ہوتی ہوں نا ہوں اتنی اتنی پیاری لوگوں کی بیٹییں ہوتی ہیں جو ایسے دھرندے ضلیل اور خوار کر کے رہ دیتے ہیں رسوا کر کے رہ دیتے ہیں میں دوسرا بولنا نہیں پا رہی کہ دوسرا میں ہر انسان کہتا ہے کہ فلاں ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے دعا فلاں جگہ قبولیت کی ہوتی ہے ٹائم تو سارا ہی ہوتا ہے قبولیت کا لیکن اکثر یہاں پہ بتایا جاتا نا کہ فلاں ٹائم ہوتا ہے قبولیت کا ہوتا ہے تو میں نے کبھی اپنے لئے کچھ بھی نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے اب یہ چیز دینا اور یا میرے ایسے نصیب کرنا مایوسی بھی گناہ ہے میں نے اپنی ہانیاں کے لئے دعا مانگتا ہے یا اللہ میری بیٹی کے زندگی میں دکھ نہ رہا میں برداشت نہیں کر پا ہم ہانیاں کا میں نہیں دکھ برداشت کرتی وہ میرے یہاں پہ روم تک آئی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے میری بیٹی کے روم میں جانے کی کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہانیاں کی جب بات آتی ہے تو میں پوری دنیا سے لڑ جاتی ہوں اس حد تک کہ میں اس کی ماں کے ساتھ بھی لڑ جاتی ہوں میرے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی بات جب میری بیٹی پہ آ دی اس کا حق نہیں تھا بنتا میری بیٹی کے روم دکھانے کا اس کو شرم آنی چاہیے اب میں لوگ کہیں گے کہ تو اپنی شہر کو اس طرح کے لفاظ بول رہی ہے وہ یہاں پہ وائٹی پہ بیٹھ کے میں وہ بھی نہیں بول سکتی میں اس حد تک انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ کہنا بھی بہت کچھ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہوتا اتنی میں آج بے بس ہوئی پڑی ہونا میں ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی میرے بابا کی طبیعت خراب ہے ماں گھر میری حالت کا بھی پتہ ہے میں اس ٹائم یہ بول سکتی ہوں کہ میں بے بس ہوں بہت زیادہ میں یہاں پہ گندی زبان ہی یوز کرنی ہی میں یہاں پہ گالی گھلوش نہیں کروں گی میں بدوائیں نہیں دوں گی تاکہ بدوائیں انسان کی لگتی کہتے ہیں کہ بدوائیں آپ کو دینی چاہیے اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا نا تو اس کو بدوائیں دینی چاہیے میں کہتا ہوں انہیں بدوائیں دینی چاہیے صبر کر لینا چاہیے میری نظر میں یہ ہے ہر انسان کا اپنی ہے میرا یہ ہے کہ انسان کو نہ صبر کر لینا چاہیے آج میں اتنی بے بس ہوئی پڑی ہوں میرا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں اگر میں نے اپنی یہاں پہ جگہ چھوڑی پھر بھی میرے بہت سے مسلم بن جانے اور اگر میں یہاں پہ بیٹھی تو اپنے آپ کو کوس کوس کے میں نے مر جانا ہے اس طرح کی میری حالت ہوئی پڑی ہے یار یہ نہیں ہے کہ ہم جس سے کسی سے اگر نفرت کرتے ہیں شدید طریقے کی نفرت کرتے ہیں تو اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ بے شک وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہ کرتا ہو ہمی سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا لیکن کوئی عدب سے جا کے بیٹھتے ہیں اگر کسی ہمارا کوئی مخالف ہے ہمارا دشمن ہے جب ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اچھے سے ملتے ہیں یہ ایک جہلانہ عورت اب میں وہ دوسرے لفاظ نہیں بول سکتی یہاں پہ فیملی چینل ہے تو کسی کو وہ کہتے ہیں کسی کو اقات سے زیادہ عزت دو تو وہ یہ ہی کرتا ہے اقات سے زیادہ عزت دی تو یہ والا حال اس کا قصور ہی نہیں ہے اس کا قصور نہیں ہے قصور اپنے گھر کا ہے اپنے گھر کے افراد کا ہوتا ہے تو یہ میں کسی کے گھر جاؤں جہاں میری کسی ساتھ کی مخالفت ہے تو بندہ کہے کہ میں اب جا کے ویسے ایسی ویسی حرکتیں کرے بندہ میرا تو دل کرتا کہ اس کا پکڑ کے پچھواڑے ہی کٹ دوں انوکھا ہی کو لگ گیا یار تجھے کوئی سمجھ سے بات باہر ہو رہی ہے تو کوئی عورت ہے عورتوں کی طرح رہا ہے تجھے کونسا کوئی روکنے سے منع کر رہا ہے تیرا یہ مجھے پتہ نہیں انوکھا یہ کوئی چیز ہے شرم و حیاء ہونی چاہیے تمہیں بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مجھے نہ آپ بولا کریں میں نہیں چاہتی مجھے آپ لوگ کہتے ہیں اما پلیز بولو رپلائی دو تمہارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو کر رہا ہوتا ہے نا اس سے پوچھے ہی میرا تو جیسے بس چلے نا تو میں تو پھر وہ ہی حال کروں مگر مچ کو نا قسم سے میں نے اس کو وہ کیا کرتے نا نہیں میں ایسے الفاظ یہاں پہ بول سکتی آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں تو تو بس دعا کیا کر کہ جب آپ کی بیٹی کسی کو دے نا انسان کے بچے کو دیا کریں ٹھیک ہو گئے نا ساری زندگی ان کے لاد نکھرے اٹھاتے رہتے ہیں ان کو ایک کسی جانور کے حوالے کر دیتے ہیں آپ لوگ جس کی وجہ سے پھر وہ سانس تو لے رہی ہوتی ہے ویسے وہ مر جاتی ہے میرا بھی یہی حال ہے ٹھیک ہو گئے نا تو اس وجہ سے نا مجھے نا سنایا کریں اس ٹائم میرا یہی میرے پاس کوئی اس ٹائم کسی کا جواب نہیں ہے کسی کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کوئی انسر نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم میرے پاس میں یہاں پہ نہ تو کوئی گندہ مندہ بول سکتی ہوں مجھے سارے کہہ رہے کہ تو اس کو اسے ہمہ بدوا دے میں نہیں بدوا دوں گے کسی کو بھی جس انسان کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے نا اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا میں نے برا کیا ہے میں کسی کو بدوا نہیں دوں گی کبھی بھی بدوا نہیں دوں گی کسی کو بھی بس اتنا ضرور بولوں گے ہدایت دے ہدایت والا الفاظ میں لازمی یوز کروں گی اپنے دشمنوں کے لئے بھی اور سب کے لئے بھی کہ جو کسی کا برا کرتے ہیں وہ ان کو اللہ ہدایت دے بدواہ نہیں دے سکتی تاکہ اگر میں نے بدواہ دے دی پھر دوسرا رب کی ساتھ دیکھ رہی ہے اس کو بھی تو پتا ہے جب رب کی ساتھ دیکھ رہی ہمیں بدواہ دے کے کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملنا ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا میں ہر بات بولتی ہوں میں نے کہ کسی کو دلازاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے کسی کو رولانا کسی کو تکلیف دینا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا بہت بہت بڑا گناہ ہے تمہاری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھ ہے دل ٹوٹا ہے تو تم لوگوں کو معافی نہیں ہے اس بات کی کچھ بھی کر لو خدا وقتی طور پر تم لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے لیکن یہ سوچ لو یہ تیر تم لوگوں کے پلٹ کے تم لوگوں کی طرف سے آ رہا تم لوگوں کو جتنی مرضی بھی خوشی ملے تم لوگوں کو سکون نہیں آ سکتا اگر کسی کی دلہ ذاری ہوئی ہے تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تمہاری وجہ سے کوئی روئے آئے جب تک وہ نہیں معاف کرے گا تم لوگوں کو رب بھی معاف نہیں کرے گا دلہ ذاری بہت بڑا گناہ ہے سب سے بڑا دنیا میں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو گناہ ہے نا وہ دلہ ذاری ہے انسان کی اس کی معافی نہیں ہے ہر گناہ کی معافی ہوتا ہے لیکن اس گناہ کی معافی نہیں ہے یہ وہ انسان اگر ماف کرے تو پھر رہے وہ دلہ رب بھی معاف نہیں کرتا کہہ رہا ہے کہ تُو نے میرے بندے کو اتنی تکلیف دی اتنی عذیت دی اتنی عذیت دی اس کا ذہنی سکون خراب کر دیا میں کتنی کوشش کر دی ہوں میں دیکھو کوئی چیزیں ایسے یوس نہیں کر رہی ہوتی میں نے پہلے بولا تھا کہ میں اتنی ٹینشن کے وابا جود بھی پھر بھی میں کرتی ہوں میں دوسرا جو بھی ہو گھر کی روٹین ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے ہانیاں میرے ساتھ ہوتی ہے ہم ماں بیٹی چھوٹی سی ہماری دنیا ہے میری اور ہانیاں کی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی رہتے ہیں باتیں کرتے ہیں رات کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہوں تو پھر اس کو اب عادت بن گئی ہے کہ ماما سٹوری سنا کے سٹوری سنایا کرو مجھے وہ پھر میں نے موبیل پہ یہاں پہ دیکھتی ہوں اس کو یاد کرتی ہوں پھر رات کو اس کو میں نے سنا کے سونا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا ملتا کسی کو ساتھ ایک انسان آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا چپ ہے رو پیٹ کے سارا کچھ میں پیچھے ہٹ گئی پھر بھی اس کو اس کے وہ دلازاری کے لیے اتنا کچھ کیوں ایسا کرتے ہو کسی کو رولاتے ہو کسی ایک ساتھ دلازاری اس کو تکلیف دیتے ہو بہت بری بات ہے یہ بہت گندی بات ہے کسی کو دلازاری کرنا کسی کو پریشان کرنا عذیت دینا دکھ دینا یہ تم لوگوں کی بہادری نہیں ہے اپنے لیے تم لوگ مسیبت کھڑی کر رہے کسی کو دلازاری کر یہ وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے یہ وقتی سف وقتی ہوتی ہے اس کے بعد نہیں جب اس انسان کو سبر آ جاتا ہے سبر سہ جاتا ہے تو پھر تم لوگوں کب برا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے رب بھی تم لوگوں سے وہ چیز چھین لیتا ہے جس کی تم لوگوں کو بھی سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے اگر تم لوگ کسی کی ساتھ غلط کرتے ہو اور اس کی دلازاری کرتے ہو سچ میں میرے دل کی اس طرح اتنی دھڑکن تیز ہے نا مجھے خود سنائی دے رہی ہے اتنا میرا مجھے ایسے لگتا ہے میرا دل آج پھٹ جانا ہے اتنی میری ذہنی عذیت سب نے خراب کی اللہ سب سے پوچھے جنہوں نے مجھے میری اتنی دلازاری کی اور میں کہتا ہوں سب کو اللہ پوچھے میں بدوانی دوں گی اللہ ان کو ہدایت دے بس مجھے